اسلام علیکم ناظرین میں غفران بن یعقوب قاسمی ناظرین اس وقت فیس بک اور واتش اپ پر یہ تصویر جسے آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ وائرل ہے لوگ سوشل میڈیا پر اسے شیئر کر رہے ہیں آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے اسے دیکھا بھی ہوگا ناظرین آج اس ویڈیو میں ہم اسے متعلق کچھ بات کریں گے یہ واقعہ کہاں کہا ہے ابھی اس کے بارے میں کوئی تحقیق نہیں ہو پائی ہے ان کے متعلق یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایک علم دین امام مسجد صاحب کے انتقال کے بعد کفن دفن کیا گیا تو چونتیس سال کے بعد قبر بیٹھ گئی کفن صاف نظر آنے لگا تو جب قبر کی درستگی کی گئی تو جسم مبارک ترو تازہ نکلا مٹی ہٹائی گئی تو خوشبو آنے لگی اور دیکھا تو جسم مبارک ایسے جیسے سو رہے ہوں چہرہ مبارک پر سکون ناظرین اگر کوئی آدمی انتقال کر جائے تو کیا دو چار سال بعد یا تیس پینتیس سال بعد اس کا جسم قبر میں سڑتا ہے یا نہیں آئیے اس سے متعلق دارالعلوم دیوبند کا فتوہ بھی دیکھ لیتے ہیں کبھی کسی نے سوال کیا تھا کہ سوال حضرت میرا سوال یہ ہے کہ مرنے کے بعد جو لوگ نیک ہوتے ہیں کیا ان کا جسم قبر میں سالم رہتا ہے یا نہیں کیا یہ ان کے نیک ہونے کی نشانی ہوتی ہے تو اس کا جواب بھی نشان آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جواب لکھا گیا ہے کہ حدیث میں اس کی کوئی سراحت نہیں ملتی البتہ انبیاء شہدہ کے بارے میں اس طرح کے واقعات ملتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے کسی نیک بندے کی لاش کو کسی وجہ سے محفوظ رکھے تو اس کی قدرت سے کوئی بعید نہیں واللہ تعالیٰ عالم دارالعفتاد دارالعلوم دیوبند ناظرین اس سے متعلق آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ہر روز حالات حاضرہ پر مختصر نیوز کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ